بہت ہی کم ریٹ پہ میں نے یہ دو برینڈ نیو سکوٹیز پرچیس کیا ہیں لیکن قیمت کے لحاظ سے ان کی کوالٹی کیسی ہے اور کہاں سے میں نے یہ پرچیس کیا ہے پوری مارکٹ چھاننے کے بعد کہاں سے میں نے یہ پرچیس کیا ہے ان کی پیکنگ کیسی ہے تمام باتیں آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز کا ریویو کرنے والے ہیں جو کہ ہیں سکوٹیز تو یہ پہلے اس کی میں آپ کو پیکنگ دکھا دیتی ہوں دو الگ الگ باکسز ہیں اور اوپر لکھا ہوئے سکوٹر اور لکھا ہوئے کک بورڈ چاہے آپ اس کو کک بورڈ کہیں سکوٹر کہیں سکوٹی کہیں ایک ہی چیز ہے جی اس طرح سے یہ پیکنگ میں آپ کو ملے گی تھوڑا سے یہاں پر ڈیمیج ہوا ہے اس کا باکس بس اسی طریقہ تھا ہم جہاں سے شاپ سے لے کر آئے اوپر انہوں نے اس کو اسمبل کرنے کا طریقہ لکھا ہے کیونکہ یہ اسمبل نہیں ہوئی بھی یہ آپ کو خود سے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور جو انہوں نے میتھر لکھا ہے وہ بھی اتنا زیادہ کلیر نہیں ہے آپ کو خود سے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اس کو اسمبل کریں گے اتنا مشکل بھی نہیں ہے بارحال آپ کو دیکھنا ہوگا یہ بلو کلر میں ہے اس کا ہینڈل بلو ہے اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ مارک لگایا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلو ہے تو میں آپ کو دوسری دکھاتی ہوں اس کا جو ہینڈل ہے وہ گرین کلر کا ہے جو پیرٹ گرین ہوتا ہے نا اس طرح کا قسم کا کلر ہے ہینڈل بھی اس کلر کا ہے اور اوپر مارک بھی انہوں نے کیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کلر کس کلر کا آپ کو چاہیے زیادہ اس میں ورائٹی ہوتی نہیں ہے تو یہ میں پہلی والی آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس پہ یہ بینٹین کی تھیم والی ہے سٹکر الگ ہوتے ہیں اس میں اور اس کے پارٹس کو آپ کو خود جوڑ کے تو اسیمبل کرنا پڑتا ہے بہت پیاری اس کی لک آتی ہے اس کے اندر لائٹس لگی ہوئے ہیں یعنی جو اس کے ویل ہیں اس کے اندر لائٹس لگی ہوئے ہیں جب اس کو تیز چلاتے ہیں تو اس کی لائٹس آن ہوتی ہیں اچھا اس کی جو لینگت ہے نہیں لینگت نہیں ہائٹ وہ بھی آپ کو خود سے ارجسٹ کرنی ہوتی ہے بچے کی ہائٹ کے حساب سے تو میں نے دو الگ لگ لیندھ کی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بڑے والے میرے بیٹے کیلئے ہیں اور جو دوسری آپ کو دکھاؤں گی وہ اس سے تھوڑی سی آپ کو چھوٹی نظر آئے گی کیونکہ اس کی ہائٹ ارجسٹ کر کے اس کو کم کیا ہے دوسرے کی ہائٹ کے مطابق تو اس سے میں آپ کو اس کی لک دکھا دیتی ہوں یہاں پر ریپر اس کے ہینڈلز پہ ہے گرین کلر کا درمیان میں بھی سٹکر ہے بہت ہی خوبصورت بہت آلہ کالٹی کی یہ ہے سکوٹی میری طرف سے تو یہ پرادکٹ بلکل رکومنڈڈ ہے یہاں پر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ہائٹ کے حساب سے تین یہاں پر آپشنز ہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو میں بہت ہی کلوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی اگر دیکھنا چاہیں پرچس کرنے سے پہلے میں آپ کو ابھی کلوز کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دوسری ہے جو کہ بلو کلر میں ہے اور یہ سپائیڈر مین تیم کے ساتھ ہے تو اس کو بھی میں آپ کو کلوز اپ کر کے دکھا دیتی ہوں بلکل وہی والی پیکنگ ہے صرف کلر چینج ہے اور اس کو ہم نے ایڈجسٹ ذرہ ڈیفرنٹ تھی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو یہ یہاں پر کلوز کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں پہلے جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ایڈجسٹ تھا اور یہ والا جو ہے یہ سب سے باٹم پہ ایڈجسٹ کیا ہے کیونکہ وہ ہائٹ کے حساب سے اچھا یہاں پر فکس بہت ہی اچھے سے ہو جائے گا بلکل مطلب خراب ہونے والی گرنے کی بات نہیں ہے یہ بھی سکروز دیئے ہیں آپ کو اس کو ایڈجسٹ کر کے فکس کرنا ہے تاکہ ہیلے نہیں اچھا جو اس کا سٹیرنگ یا ہینڈل ہے کیا لفظ بولنا چاہیے وہ فل سرکل میں وہ گھوم جاتا ہے 360 ڈگریز اس کی روٹیشن ہے تو آپ اس سے موڑ کاٹ سکتے ہیں اور اس پہ بھی لائٹس ہیں لیکن اس کا جو ایک ویل تھا اس میں لائٹ پراپرلی کام نہیں کر رہی تھی تھوڑا سا اس کا یہ ایشو تھا کیونکہ مجھے کوئی پی آر پیکج ریسیو نہیں ہوا میں نے خود سے یہ پرچس کیا تو آپ کو ریویو دے رہی ہوں یہ اس کی بریک ہے جن کے بچے جب دونوں پاؤں اوپر رکھ لیں اور تیز رفتار سے چل رہے ہوں تو یہاں پر اس کی بریک لگا سکتے ہیں اس کو چلانے کے لیے آپ کو بلکل سمودھ جگہ چاہیے جس طرح سوسائٹیز وغیرہ میں بلکل پلین روڈز ہوتی ہیں اس طرح سے آپ بڑھنا اس کو آپ نہیں چلا سکتے یا پھر گھر میں جس طرح ماربل کا فرش ہے اس پہ آپ چلا سکتے ہیں تو میں نے اس کو الٹا کیا ہے تاکہ میں بلکل سی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں دکھا سکتوں تاکہ آپ کو پرچس کرتے وقت یا پرچس کرنے سے پہلے ہی اس کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہو وزن اچھا خاص ہے یہ برداشت کر سکتی ہے بچہ چاہے ہلدی ہے جتنا بھی وزن ہے یہ ایزلی برداشت کر لے گی پرائس کی بات کرتے ہیں جسٹ ٹونٹی سیون ہنڈرڈ روپیز کی میں نے یہ ایک لی ہے یعنی کہ ایچ ٹونٹی سیون ہنڈرڈ روپیز مارکٹ میں جب میں نے پتا کیا پوری مارکٹ دیکھی لوکل مارکٹ بھی ایک شاپ مجھے ایسی ملی جہاں پر یہ ٹونٹی سیون ہنڈرڈ روپیز کی مجھے مل گئی اور بہت افورڈبل ہے مطلب اتنی زیادہ ان سکوٹیز کی پرائسز ہے اور کالٹی سیم یہی تھی لیکن پرائسز بہت زیادہ تھی تو پھر آخر کا راجبزار بھی گھوم گھوم کے تو یہ ایک شاپ ایسی مل گئی جہاں پر یہ ٹونٹی سیون ہنڈرڈ کی ہمیں یہ ایک مل گئی آپ کے بچے کیسے ٹوئیز یوز کرتے ہیں کیسی سکوٹی یوز کرتے ہیں آپ نے کتنی پرائس ملی لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اللہ حافظ